اسلام علیکم ایوریون کیا حل چال ہے آپ سب لوگوں کا آئی ہو پاپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ میری پریویس ویڈیو کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ پریویس ویڈیو میں میں نے ٹرکی میں جو ریلیجیس سکولز کا سسٹم ہے اس پہ بات کی تھی تھوڑا سا جو اردوان کا رول ہے ریگارڈنگ ریلیجیس کونسپٹ ان ٹرکی اس پہ بات کی تھی سیکنڈلی سکرین پہ جو آپ لوگ دیکھ سکتے رہے ہیں یہ پکچر میں نے آپ لوگوں سے اپنی پریویس ویڈیو میں شیئر کی تھی اور میں نے کہا تھا میں اس کو ان ڈیٹیل آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گی اس کو آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں میں سکرین پہ بھی اس کا نام شو کر دوں گی اس کو انگلیش میں بولتے ہیں آٹومنز ایمبلم اور ٹرکیش میں اس کا نام ہے اسمان ل آرماس جس طرح انگلیش میں گنز اینڈ ویپنز جو ڈیفرنٹ ہیں ان کو آمز بھی بولا جاتا ہے سو اس کا نام ہے اسمان ل آرماس سو یہ اس کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں ساتھ میں میں سکرین پر آپ لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ اس کی پکچرز شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسٹری میں کس طرح سے یہ ڈیفرنٹ فارمز میں موجود رہا اور اس کی ہر ٹائم پر اس کی ایک اپنی امپورٹنس تھی پر پکچرز سے میں آپ لوگوں کو زیادہ بہتر شو کرنا چاہتی تھی کہ آپ لوگ اس کی ڈیفرنٹ اس کی جو سٹیجز تھی ڈیفرنٹ ڈیزائنز تھوڑے سے چینج ہوتے رہے سو یہ ہے اس کو ہم لوگ ٹرکش میں بولتے ہیں اسمان ل آرماس یا آپ اس کو اسمان لد تغرا بھی گوگل کر سکتے ہیں یا انگلیش میں اس کو ہم بولیں گے آرٹومنز ایمبلو سو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں کہ بسکلی ہسٹری میں جو آرٹومن ایمپورٹ تھی اس کے ہر سلطان کا اپنا ایک مونوگرام ہوتا تھا اس مونوگرام کو یہ لوگ ٹرکش میں بولتے تھے تغرا اور یہ جو تغرا تھا بسکلی وہ ایک روائل سیمبل کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا تھا بسکلی یہ جو یورپین ہیرلڈک تھے اس کی طرز پہ اس کو کریٹ کیا گیا بنایا گیا ان لیٹ نائنٹین سینچری سو بسکلی یہ جو ہیمٹن کوٹ تھا انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا آرٹومن ایمپورٹ سے کہ دے وانٹڈ ان دیر کلیکشن ایک کوٹ آف آرمز ہو اور جو آرٹومن ایمپورٹ کو ریپریزنٹ کریں سو یہ جو کوٹ آف آرمز تھا یہ لیٹر ڈیفرنٹ فارمز میں آرٹومن ایمپورٹ میں موجود رہے یہ سیمبلز بٹ فائنل اس کا جو ڈیزائن تھا وہ ڈیزائن کیا اس کو فائنل کیا جو سلطان عبد الحمیر ٹو تھے یہ انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا اور بسکلی یہ ان کی ایڈاپٹیشن ہے سو اس کو ہم لوگ انگلیش میں ہم کوٹ آف آرمز بھی بولتے ہیں آرٹومنز ایمبلم اور ٹرکش لینگویج میں عثمان ل آرمز اور عثمان ل تغرا سو جہاں پہ سلطان عبد الحمیر ٹو کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے یہ آرٹومنز ایمبلم ڈیزائن کیا ایڈاپٹ کیا اس کی شیپ دی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو جو سلطان عبد الحمیر ٹو ہیں ان کا ایک ڈراما ٹرکی میں بہت زیادہ فیمس ہوا اور آج کل پاکستان میں بھی یہ اردو لینگویج میں یہ ڈراما آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سو اس کا ایک سین ہے جو بہت زیادہ فیمس ہوا میں وہ سین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اس کے بعد میں اس کے جو ڈیفرنٹ سیمبلز ہیں میں وہ آپ کو ایکسپلین کرتی میں اس کی بات بتاتے ہوئے شرمندہ ہوں کیوں جہاں پنا ایک پاگل آدمی نے کہا ہے کہ آپ اس کے مقروض ہیں ہم نے اسے محل میں بلایا اور اس کو رکم دی مگر وہ راضی نہیں ہوا وہ کہاں ہے وہ ادھر ہی اسے اندر آنے دو جیسے آپ کا حکم فیصل کو اندر لاؤ نوجوان ہمیں اپنا مسئلہ بتاؤ جہاں پنا آپ پر میرا کچھ ادھار ہے اچھا میں تمہارا مقروض کیسے ہو گیا جہاں پنا میں ایک تاجر تھا میرا دیوالیا ہو گیا میں بری طرح کرزے میں پھس گیا میں روزانہ سوتنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا پیٹے جہاں پنا نے تم سے پوچھا ہے کہ ان پر تمہارا کرزہ کیسے آیا جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں روزانہ رات سونے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں میں نے کل رات کو خواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے حمید سے کہو کہ وہ روزانہ رات کو ہمیں درود و سلام بھیج کر یاد کرتا ہے اور وہ کل رات درود پڑھنا بھول گیا اس کے پاس جاؤ اور اسے اپنا مسئلہ بتاؤ جی ویرز تو آئی ہوپ یہ سین آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا کافی لوگوں نے یہ سین آلرڈی پہلے سے دیکھا ہوگا پر آئی ہوپ ان کی ایک خوبصورت سی ریویزن ہو گئی ہوگی جنہوں نے نہیں دیکھا مجھے امید ہے کہ یہ سین آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا یہ ڈراما ٹرکی میں ارترل ڈرامی کی طرح بہت زیادہ فیمس ہوا کافی عرصے چلا اور جس رہا بھی میں نے کچھ تیر پہلے منشن کیا آئی بلیف پاکستان میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے اور اردو ڈبنگ کے ساتھ موجود ہے سو یہ ڈراما ہے اور یہ کیریکٹر تھے سلطان عبدالحمید 2 جنہوں نے یہ رول پلے کیا یہ بہت زیادہ فیمس ہوئے ان شورٹ سلطان عبدالحمید 2 he was the one جنہوں نے یہ آٹومن ایمبلم اڈاپٹ کیا اس کو ڈیزائن کیا in late 19th century سو اب آٹومن ایمبلم پہ آ جاتے اس کے ڈیفرنٹ سیمبلز ہیں یہ بسیکلی ڈیفرنٹ سیمبلز کے کمبینیشن سے بنا اور اس کا ہر سیمبل اپنی ایک امپورٹنس رکھتا ہے سو چلیں اس ٹاپک پر آ جاتے میں یہ آٹومن جو ایمبلم ہے اسمانل آرمس میں یہ انٹیٹیل آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتی ہوں جی ویرس تو یہ آپ لوگ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کو ہم انگلیش میں کہیں گے آٹومن ایمبلم کوٹ آف آرمز انگلیش میں اور ٹرکش لینگویج میں اسمانل آرمس یا اسمانل تغرا سو اس کے ڈیفرنٹ سیمبلز ہیں میں ون بائی ون اس کو ایکسپلین کروں گے آپ لوگوں کو سب سے پہلا جو اس کا سیمبل ہے وہ ہے جو آپ لوگ اوپر ٹاپ پہ ایک سورج کی اس کی ریپریزنٹیشن دیکھ رہے ہیں یہ ہے سن it symbolizes the greatness of the آٹومن state and the سلطان سو یہ پہلا اس کا سیمبل ہے سیکنڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گرین یہ سرکل میں جو ایرابک فارم میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے سلطان عبد الحمیر 2 تغرا it's the سلطان seal in ایرابک it's written the سلطان of the آٹومن state is based on اللہ's help نمبر تھری پہ یہ گرین کلر کا چاند شیپ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گرین حلال crescent it symbolizes the ottoman state as the guardian of all muslims in the world next پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو چھوٹی سیک پگڑی کی شیپ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں basically it's the usman khazi turban it's the turban of usman the founder of ottomans it symbolizes the ottoman dynasty thrown as the leader and caliph of all muslims in the world it shows that how ottomans are tied to their roots so یہ basically usman khazi کی turban ہے next آپ لوگ یہ جو گرین کلر کا flag ہے basically it's a flag of caliphate green flag جس کے اوپر آپ کو تین چاند نظر آئیں گے it's flag of caliphate six پہ آپ لوگ ایک symbol دیکھ رہے ہیں جہاں پر مسکت it becomes the ottoman army weapon after nizam-i-jadid number seven پہ اسی کے ساتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں unilateral halberd it's mostly used in ceremonies number eight پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سے ایک pistol ہے a pistol used by officers representing the modern army so pistol definitely is the symbol of modern army so اس کو اس symbol کو بھی انہوں نے انکلوڈ کیا ہوا ہے number nine پہ آپ لوگ measuring scale دیکھ رہے ہیں ترازو اردو میں the scale the symbol of justice of the ottomans next symbol آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسی measuring scale ترازو کے نیچے آپ کو books نظر آ رہی ہیں یہ show کر رہی ہیں قرآن کو it's the قرآن under the scale and the book of law it represents the Islamic state so قرآن کا ایک symbol show کیا ہوا ہے eleventh symbol ہے نشانِ آلِ امتیاس نیچے آپ لوگ medals دیکھ رہے ہیں first medal is نشانِ آلِ امتیاس it's given to islamic scholars soldiers and administrators for their extraordinary work for the state 12th number پہ نشانِ اسمانی founded by سلطان عبدالعزیز it's given to people who do outstanding work for the state so جو second number پہ medal ہے یہ ہے نشانِ اسمانی next symbol ہے number 13 mace it's symbolized nobility and superiority جو measuring scale کی اوپر آپ کو stick نظر آرہی ہے it's a mace 14th number symbol پہ آپ لوگوں کو anchor نظر آرہا ہے it represents the glorious ottoman fleet so یہ anchor کا symbol ہے number 15 پہ آپ لوگوں کو ایک ہون سا نظر آرہا ہے جس کی اوپر آپ کو different flowers نظر آرہیں the horn of plenty it is said that it represents the abundance of the ottoman lands it also symbolizes tolerance of the ottomans number 16 پہ آپ لوگ center پہ medal دیکھ رہے ہیں this is نشانِ افتخار it is given to soldiers and state men who are known for their heroism number 17 پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک بو سی ہے جس کو ہم لوگ اردو میں کمان بولتے ہیں this is the ottoman بو کمان کی shape آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں this is the ottoman bow number 18 پہ آپ لوگ next medal ہے نشانِ مجیدی it was given to soldiers who showed superior success in wars so this is نشانِ مجیدی next symbol ہے number 19 نشانِ شفقت last medal ہے it was founded by سلطان عبد الحمید 2 it's given to women who serve the state at the time of war and major disaster so اس کا نام ہے نشانِ شفقت next آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ہون سا ہے this is a music instrument next symbol ہے 21 cannon balls it represents the combat strength آپ کو جو cannon balls نظر آرہے ہوں گے 3 balls نظر آرہے cannon balls it represents the combat strength next پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ottoman sword ایک آپ کو تلوار کی shape نظر آرہی ہے it represents the traditional ottoman soldiers next symbol ہے number 23 the gun balls کے اوپر جو gun ہے it symbolizes the world famous artillery next symbol 24 آپ کو gun کے اوپر ایک sword ایک تلوار نظر آرہی ہے it is not a classic turkish sword it is a hand guarded ceremony sword used by officers of their time next symbol 25 the spear آپ کو ایک spear نظر آرہا ہے it was identified with turks so یہ جو spear ہوتا تھا یہ turks کو identify کرتا تھا next symbol ہے 26 two sided battle x x کو ہم اردو میں کلھاڑی بولتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں two sided battle x it was used as a symbol of superiority by senior officials in the army so it is a two sided battle x اسی کے ساتھ آپ کو one sided x نظر آرہی ہے ایک کلھاڑی کی shape آپ رکھ دیکھ رہے ہیں جو ایک سائیڈ پر ہے this is one sided x symbol 28 جو ریڈ کلر کا فلیگ ہے the crescent star ریڈ فلیگ جو فلیگ ہے اس کو ترکیش میں بولتے ہیں سانجاک so this is the flag of the ottomans ریڈ کلر کا جو آپ کو فلیگ نظر آرہا ہے next symbol 29 the spear it symbolizes the late spear cavalry جی ویرز and the final symbol is number 30 the shield آپ کو اسمان غازی کی جو turban ہے پگڑی اس کے نیچے آپ کو red کلر کی oval shape نظر آرہی ہے the shield is placed in the center of the coat of arms the number of 12 stars represents great turk empires so اس پہ جو stars ہیں یہ different جو 12 turk empires تھے اس کو represent کرتے so this is the last symbol shield جی ویورز تو میں اپنی یہ ویڈیو آج کی یہاں پہ end کرتی ہوں روٹین سے کافی زیادہ ہٹ کے ٹاپک تھا ای وڈ ای ایک سو بورنگ ٹاپک تھا بٹ جب کسی ٹاپک کو اپنی ویڈیو کے لئے سیلیٹ کرتی ہوں اگر فردر جو ٹاپک ہیں اس سیکونس میں چلوں پریویس ویڈیو میں میں نے ترکی میرے جو ریلیجیس سکول ہیں اس کے سسٹم پہ بات کی تھی اس ٹاپک کو میں نے اس کے ساتھ انٹر لنگ سمجھا سو ای تھوٹ کیوں ایک چھوٹی سی انفرمیشن بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں جو میری کمنگ ویڈیو ہیں وہ مور اور لیس ان ٹاپک سے انٹر لنگ ہیں آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی ویڈیو اور بلکل یونیک اور بلکل ڈیفرن ٹاپک ہے یہ جو سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹومن ایمبلم اسمان لگ آرما سر آپ کو آن لائن سٹور پہ ٹرکی میں آویلیبل ہے جس طرح کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس ایف یو پیپل ہیو ڈیسائیڈ کہ آپ لوگ نے اپنی فیملی کے ساتھ ٹرکی میں سیٹل ہونا ہے تو اپنے گھروں میں یہ پرچیس کر کر رکھیں اپنے گھروں کرتی ہیں سو میں اپنی ویڈیو آج کے یہاں پہ انٹ کروں گی یہ آپ لوگ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ پرائیس رینج میں آپ کو آویلیبل ہیں اور آپ لوگ اپنے گھروں کے لئے پرچیس کر سکتے مجھے آج کی ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ کورس تو ہر چیز کی اپنی ایک association ہر کسی کے لئے الگ ہوتی ہے سو مجھے آج کی ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ مزا آیا آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو پلیس دو لائک دس ویڈیو دو سبسکرائب می چینل این پلیس دو پریس بیل آئیکن سو دیت میری آنے والی جو فیچر ویڈیو سا اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگ کو ٹائم پہ ملتا رہے تینک یو سو مچ فر ووچ سی یو آل 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 اللہ حافظ